السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور ایمان کی زنگی سے لطف اندوس ہو رہے ہوں گے دوستو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبارت کرتے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ عبارت کرتے ہیں بتوں کی ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار بھی سنتے ہیں یا تمہیں نفع یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا آپ نے فرمایا کہ کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوجھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز یہ کہ سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہان کا پالنہار ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میرے رہبری فرماتا ہے وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا اور جس سے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دے گا تو دوستو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اپنے رب پر کتنا پختا تھا دوستو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے ہمیں ان جیسا عقیدہ اپنانا چاہیے یہ دعا ایک قرآنی دعا ہے دوستو اس دعا کو ہم ہر بیماری کے شرح سے محفوف رہنے کے لئے پڑ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک پھیلی ہوئی وبا کرونا وائرس یہ دعا اس کی حفاظت کے لئے بھی یہ دعا پڑے جا سکتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ قرآنی دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین ثم آمین اللہ نگے بان موسیقی